بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فہد حسین وزیر آزم سے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات دبائی میں وزیر آزم عمران خان سے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ نے ملاقات کی وزیر آزم عمران خان کی آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹین لگارڈ سے ملاقات دبائی میں ہونے والے ورلڈ گورمنٹ سمیٹ کے موقع پر ہوئی کرسٹین لیگارڈ سے ملاقات میں وزیر آزم کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر خزانہ اصد عمر سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے ملاقات میں ملکی معاشی صورتحال اور بیل آؤٹ پیکج پر بات چیت کی گئی وزیر آزم نے اس موقع پر کہا کہ آئی ایم ایف کے پاکستان سے تعاون کو سراتے ہیں اور حکومت پاکستان معیشت کے استحقام کے لیے پرعظم ہے نیول چیف کی مشک آمن انیس میں شرکت غیر ملکی بحری جہازوں کا دورہ پاک بیریہ کے مشک آمن دوہزار انیس کی سرگرمیہ تیسرے دن بھی جاری رہی چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے کثیر ملکی مشک آمن انیس میں شریک مختلف ملکی بحری جہازوں کا دورہ کیا نیول چیف کی آمد پر متعلقہ جہازوں کے سینئر کمانڈنگ آفسران نے ان کا استقبال کیا اور جہاز پر موجود چاکو چوبندستوں نے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا نیول چیف نے آسٹریلیا چین اٹلی ملیشیا امان سری لنکا ترکی اور برطانیہ کے شریک جہازوں کا دورہ کیا نیول چیف کو جہازوں کے عملے کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی امریکہ چاہتا ہے پاکستان مذاکرات میں مزید کردار ادا کرے ظلم خلیل ذات امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفامتی عمل ظلم خلیل ذات نے کہا ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کا کردار قابل تعریف ہے خواہش ہے پاکستان مذاکرات میں مزید کردار ادا کرے افغانستان میں یو ایس انسٹیٹیور آف پیس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفامتی عمل ظلم خلیل ذات کا کہنا تھا امریکہ افغانستان سے جنگ کے خاتمے کے لئے کوشاں ہے طالبان سے مذاکرات بالکل ابتدائی مرلے میں ہیں امریکہ افغان حکومت اور طالبان میں مذاکرات چاہتا ہے جمال خشوکی کو سعودی حکام نے قتل کیا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوکی کو سعودی حکام نے قتل کیا اور قتل سے متعلق ترکی کی تحقیقات میں بھی ریکاپٹے ڈالیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ کے تین رکنی انکوائری کمیشن نے سعودی صحافی جمال خشوکی کے قتل اور اس کے بعد کے ثبوتوں کا جائزہ لیا تاہم حتمی رپورٹ جون میں پیش کی جائے گی ترکی کا چین میں حراستی مراکز بند کرنے کا مطالبہ ترکی نے چین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ایغر اقلطی برادری کی حراستی مراکز کو بند کر دے ترکی کا کہنا ہے کہ ان قیموں میں ایغر برادری کو قید کیا جاتا ہے جو انسانیت کے لیے باعث شرمندگی ہیں گزشتہ ہفتہ انسانی حقوق کے کارکنوں نے یورپی اور مسلمان ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ چین کے ان مبینہ حراستی مراکز میں تحقیقات کرے چین کے صوبے سنکھیانگ سے تعلق رکھنے والے ایغر ترک نزاد مسلمان ہیں تو رجمان نے کہا ہے کہ یہ اب کوئی راز نہیں ہے کہ تس لاکھ سے زائد ایغر ترک باشندوں کو گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور حراستی مراکز اور جیلوں میں تشدد اور سیاسی نظریات بدلنے کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اب ملاحظہ ہوں کھیلوں کی خبریں دبائی میں دوسرا ونڈے پاکستان ویمنٹ ٹیم نے جیت لیا پاکستان ویمنٹ ٹیم نے دوسرے دن ونڈے میں ویسٹ انڈیز کو چونتیس رنس سے ہرا دیا دبائی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے دو سو چالیس رنس بنائے صدرہ امین چھانوے رنس بنا کر نمائے رہی جبکہ ندہ ڈار نے اکیاسی رنس کی شاندیار ایننگز کھیلی باکسر آمیر خان کی اگلی فائٹ کے لیے بھرپور ٹریننگ پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان بیس اپریل کو امریکہ میں میزبان ملک کے باکسر ٹیرنس کرافرڈ کے خلاف رنگ میں اتریں گے آمیر خان ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کو بھی بہتر بنانے میں مصروف ہیں انہوں نے اپنی ٹریننگ اور فٹنس ایکسرسائزز کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں آمیر خان کے حریف اکتیس سالہ کرافرڈ اپنی کٹیگری میں دنیا کے تین بہترین باکسرز میں شمار کیے جاتے ہیں اب ملائزہ ہوں کمیونٹی کی لوکل خبریں حضرت مفتی مونیر احمد اخون نے گزشتہ جمعہ اخون مسجد میں پڑھایا جمعہ المبارک کے خصوصی خطاب میں مفتی مونیر احمد اخون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دلچسپ واقعہ سنایا جب کوہتور پہ گئے ہیں ہم کلام ہونے کے لئے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کوہتور پہ جب بلایا ہے کوہتور پہ کھڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خلیل اب جب ہم کلام ہونے لگے ہیں تو اللہ نے سات فرسخ یعنی ایک پیبانہ سات میل سمجھ لیں اس پہاڑ کے عرد کے سات سات میل تک ہندیرہ گپ کر دیا گٹا ٹوب ہندیرہ بلکو کال ہندیرہ کر دیا اور اترے ایریے میں سے ملائکوں کو بھی بھگا دیا اترے ایریے میں سے شیعاتین کو بھی بھگا دیا اترے ایریے میں سے جو وہاں رہنے والے ہشرات موسی جانور تک کو بھگا دیا پورا ایریہ خالی کر دیا تفسیر منیر کے تحت حضر مفتی منیر احمد اخون نے سورہ بقرہ کی چند آیات تفصیلاً بیان فرمائی بروز ہفتہ حضر مفتی منیر احمد اخون نے سورہ بقرہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی عبادت ہے اور انتہائی ظالم ہے وہ شخص جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے ذکر کو روکے تفسیر کے بعد مجلس ذکر بھی ہوئی جسے لوگوں کے دل دنیا کی محبت سے پاک ہوتے ہیں وہ تو ہر چیز پر محیط ہے تو جدر بھی مو کرو گے ادھر ہی اللہ کا روح پاؤ گے لہذا بیت اللہ کی طرف بیت المقدق ذر مو کر کے جب پڑھ رہے تھے تو بھی اللہ کی طرف سجدہ کر رہے تھے اب بیت اللہ کی طرف بگنوں مو کیا ہے تو بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ یہاں پر یہ وطنیت کا کوئی تصور ہے کہ پہلے ادھر مو کیا تھا اب اپنی وطنیت کی وجہ سے بیت اللہ کو مو کر لیا نہیں یہاں اس پیغمبر بھی وطنیت کی بات نہیں یہاں اللہ تبارک وطالع کی جہد کی بات ہے اور اللہ کی جہد ہر طرف ہے جدر بھی مو کریں گے اللہ کی جہد ہے لہذا اللہ کا سجدہ ہوگا رہم ٹی وی کے ہوسٹ ملک ندیم عابد سعادت عمرہ کے لئے تشریف لے گئے عالمی ایشیز پر اسلامی نکتہ نظر کے ہوسٹ ملک ندیم عابد سعادت عمرہ کے لئے تشریف لے جا چکے ہیں وہ مسجد نبوی میں رہم ٹی وی کے تمام سٹاف اور ویورز کے لئے دعا گو ہیں رہم ٹی وی کی جانب سے ان کو یہ سفر مبارک ہو یہ تھیں رہم ٹی وی کی جانب سے تازہ ترین خبریں اب اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی